جی میں ایم این اے افتا حسین صدیقی این اے ٹو فور سیون اور میرے ساتھ ہیں پی ایس ٹپل ون کے شہزاد قریشی صاحب جو ایم پی ہیں سر تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گی کہ یہ دی ایچے میں اور چھوٹے بخاری ان پرٹیکلر میں پانی اتنے زیادہ کھڑے ہونے کی کیا وجہ ہے تھوڑا آپ ایکسپلین کریں خالی چھوٹے بخاری کا مسئلہ نہیں ہے فیس فور فیس سیکس فیس سیون پورا ڈی ایچے پچھلے تین دن سے دوبا ہوا ہے کچھ لوگوں سے پانی نکلا ہے اور یہ نائلی پیولی یہ نائلی جو ہے کینٹرمنٹ بورٹ کلفٹن کی اور ڈی ایچے کی ہے ہم یہ سمجھنے سے ایک تاثر ہیں کہ کبھی بھی چلیں یہ کہہ سکتے ہیں انپرسیڈنٹڈ پاریش ہوئی ہیں مگر تین دن تک پانی کبھی بھی خڑا نہیں ہوا میں چوبیس سال سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ڈینیش سسٹم خراب ہے ان کا سٹرم وارٹر ڈین جو تھی اس کو انہوں نے کھولا ہے اس کے ساتھ سائی ریپیئر نہیں کی دنیا میں کبھی بھی کئی بھی سینٹر آف دی روڈ پہ میڈل آف دی روڈ پہ سٹرم وارٹر ڈینیش نہیں ہوتی ہے یہ نائلی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ کرپ ترین ادارے ہیں جن کو اب لگام دینی پڑے گی اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو ہر لیول پہ اٹھاؤں گا میں اسمبلی میں بھی اٹھ سی بی سی کا جو سیو ہے جو پچھلے دو دن سے ہمارے ساتھ ایکسس میں نہیں ہے اس کو ریپیلیس کریں اس کو ترمنٹ کروائے جائے تارمی کی نہیں ہے بات اس ادارے کے جو اس کو مینش کرتا ہے جو اس کو مانٹین کرتا ہے دی ائچہ لاہور بھی وہی ادارہ چلا رہا ہے جو دی اچہ کراچی چلا رہا ہے دونوں میں ڈسکریمنیشن کی ہوئے ہیں ایک سطولہ اور ایک سگا کیوں ہو سکتا ہے جو بھی ادارہ اس کو مینش کر رہا ہے ہم اس کے خلاف اس سے بات کریں گے اور یہ آواز اٹھ کرتے ہیں ختم کر سکتے ہیں تو یہ یہاں کے ایڈمیسٹیٹیو اور سیوک آہ وارکس جو ہیں وہ صحیح کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہ جب چاہیں بلکل ہو سکتا ہے اس کے لیے پوری سیویل سوسائٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے جو ادارہ ان کے ذمہ دار ہے اس کو دیکھنا ہوگا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سی بی سی کرپ ترین ادارہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈی ایچ او سی بی سی کراسی کے کسی بھی ادارے سے کم نہیں ہے کم سی اٹھا لیں ڈی ایم سی اٹھا لیں وارٹر بورٹ اٹھا لیں جو بھی دارہ یہ ہر طرح سے کرپٹ ہیں اور یہ کرپشن کی وجہ ہے جو یہ آج ہم لوگ لوگ پریشان ہیں یہ سب پریشان حال لوگ کھڑے ہیں اس گھر میں تین گاڑیاں بیسمنٹ میں ایک مرسیڈیز ملا کے طبعہ برباد ہو گئی ہے سکسی فائیو تھاؤزن ہاؤسولڈ ہیں اس دیفینس میں دیس پرسن بیسمنٹ ٹوٹل خراب ہو چکے ہیں اٹھ بہو روپے کا نقصان ہوا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا وہ ادارہ جو ڈی ایچ اے اور کینٹرمنٹ بورٹ کو کنٹول کرتا ہے اسے دیکھنا ہوگا لوگوں کی فلا بربود کے لیے آپ ہمارے محافظ ہیں آپ ہماری سرودوں کے محافظ ہیں تو ہمارے علاقوں کو کیوں نہیں صحیح کر سکتے کریں گے ان تک یہ آواز پہنچے گی تو انشاءاللہ ضرور کریں گے